مہنگائی کی بات نہیں ہے یہ ہماری غیرت کا سوال ہے کوئی بھی آکے ہمارے پر ظلم کرنا شروع کر دے آپ کوئی لائک کرتی ہیں کیونکہ جو بھی اس پارٹی میں ہوں گے ان سب کا ہم سپورٹ اسلام علیکم میں ہوں شہزاد عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے ڈی بھی ابھی میں زمان پر کے باہر موجود ہوں ابھی آج اٹھاروہ روز ہے تو آج بھی جو خان کے ٹائگرز ہیں ٹائگرز ہیں ان کی بلکل بھی جو ہے نا وہ خوشی کے تاثرات آپ ان کے چہروں پر دے سکتے ہیں ابھی جانیں گے کیا پھرے اسلام علیکم میں ملکم سلام مہم تیرا دل میرا گل شہباز گل شہباز گل اتنا لائک کرتی ہیں ہم ان کو شہباز گل کو ہاں لائک کرتی ہیں کیونکہ جو بھی اس پارٹی میں ہوں گے ان سب کا ہم سپورٹ کریں گے ان پر کل فردے جو معاید کرنے جا رہا تو ہم اس کی سپورٹ میں نکلے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے اس موقع پر کیونکہ انہیں عوام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تمہیں کب تک یہ چلتا رہے گا کیا الیکشن کی ڈیٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ بس آنے والی ہے تھوڑا سا انتظار بس کرنا ہے جتنا ہم نے کر لیا بس تھوڑا سا انتظار ہے ڈیٹ آنے والی اور وہ آپ لوگ پتے ہیں ہائی کورٹ کا ڈیٹ دی ہے یا نہیں ابھی ڈیٹ نہیں دی لیکن نوے دن کے اندر کروانا ضرور ہی ہے وڑنا آرٹیکل سی اچھا تو کیا لگتا ہے اگر الیکشن لیٹ ہوتے ہیں اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہونے والا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی کا نہیں عوام کا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اس اپورٹڈ گورنمنٹ کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احلات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں تو جتنی جلدی ایک جمہوری پروسیس ہے جو ہونا ہی ہے تو وہ جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے تو میں اپنے انداز میں نارے ڈگائیں گی چلو شروع آجوں اچھاrolوں نے اچھا مجھےئے آئیں مجھے شب کتے موumesی قراروں اور دنماغینے سے کچھ بھی نہیں ہونا جب تک باہر نہیں دنی گے آپ کی حالت نہیں بدلے گی تو باہر دنی ایک عورت میں باہر دنیکلنا ہے ہر عمر کی عورت میں باہر نکلنا ہے امщ案 کے اپر آئی جو لوگ بیٹے ہیں جو کسی مجبوری کی ویصلے لیکی پاکستان شانے کیا ان کو نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے یہ صرف ہماری مہنگائی کی بات نہیں ہے یہ ہماری غیرت کا سوال ہے کوئی بھی آ کے ہمارے پر ظلم کرنا شروع کرتے آپ کوئی سب کچھ ساروں کے سامنے ہے جب تم نہیں نکلیں گے ان کو یہ نہیں بتا ہوگا عوام ایک پیج پر ہے عوام کیا چاہتی ہے جب کروڑوں لوگ ایک سائٹ پر ہوں گے تو کیسے کسی کی ضرورت ہے کہ وہ ہم پر حکمرانی کریں ہمیں غلام بنائیں تو غلامی کے خلاف نکلنا چاہیے یہ غیرت کے لیے اپنے نکلنا چاہیے اور عورتیں جو ہوتی ہیں انہیں زیادہ احساس ہوتا ہے جو بھی حالات ہوتے ہیں ان کو اپنی بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے تو ضرور سٹینڈ لینا چاہیے حق کے لیے آخری آخری کوششن ہے کہ ابھی وہیں آ رہی ہے خان صاحب یہاں چلے جائیں گے آپ کو دکھ ہوگا اسلامباد اگر چلے جاتے ہیں وہ بلکل دکھ ہوگا کیونکہ میں پندر میں سولوہ دین ہے میرا میں روز ادھر آ رہی ہوں ٹھیک ہے خان صاحب کی حفاظت کرنے مجھے بلکل دکھ ہوگا وہ تھوڑا سا دور چلے جائیں گے میں روز اسلام آباد جا نہیں سکوں گی تو یہ دکھ ہوگا لیکن اگر وہ وہاں جا کے زیادہ محفوظ ہیں تو اس بات کی مجھے خوشی بھی ہے آپ کہہ کہیں گی میں یہ کہوں گی کہ جب عمران خان صاحب جہاں پہ محفوظ ہوں وہیں پہ رہیں لیکن جب وہ بنیگالا ہوتے ہیں تو ہمارا دل وہاں دھڑکتا ہے ہم ہوتے یہاں ہے لیکن ہم اسلام آباد بھی جاتے ہیں جب انہوں نے پہلے عمران خان کو اگرفتار کرنے کے ٹائم کی تھی تو ہم بنیگالا بھی گئے تھے تو خان صاحب سے ہم زیادہ دونڈ نہیں ہوں گے ان کے ایک اشارے پہ ہم کہیں بھی پہنچ جائیں گے پاکستان زندہ بہت پاکستان زندہ بہت Thank you ma'am